آئیے آج کا پاک کلام ہم جو بھی سننے جا رہے ہیں اور آج کے پاک کلام کی تفصیل جو ہے اپنے موکرم بھائیو پادری دوید ملک صاحب سے ہم سنیں گے آپ کی تعلیوں کی گونہ میں ایک سن کا لفظ اور کلام کا پاک کلام ہمارے صاحب سے ہی یسو مسی جو قل آج بلکہ ابت تک یقصان ہے اس کے مبارک ترین نام میں آج شام آپ تمام حاضرین کی خدمت میں آدھا برز کرتا ہوں اور اس خداون کا میں دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں جس نے یہ خوبصورت ترین وقت میری زندگی میں بخشا ہے کہ اس کے ارادے اور آپ کی مرضی کے مطابق آج میں یہاں پر آبا ہوں اور زندگی بخش کلام کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے والا ہوں جو پرستش کی گئی ہے جو دعائیں کی گئی ہے میں ان ساری باتوں کے لیے خداون کے نام کو جلال دیتا ہوں اور اب وہ وقت آگیا کہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو اس لیے ہم پوری توجہ اس کو دیں اگر ہم روحانی طور پر واقعی ہوق اور پیاس محسوس کرتے ہیں تو اور میرا مکمل طور پر ایمان ہے کہ خداون آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے ہی اور آپ کو بھی برکت دینے کے لیے تیار امین میں بھی دو آیات آپ کی خدمت میں دلاوت کرنا چاہوں گا اور یہ ہے بائید المتقدس کی سب سے آخری کتاب یوہنم عارف کی مارفت لکھا گیا خداون یسو مسیح کا مقاشف اور اس کا پہلا باب اور اس کی سترہ اور اٹھارہ آئیت جہاں پر لکھا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑ اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباب زندہ رہوں گا اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس امین ایک حوالہ ہماری عزیزہ نے آپ کی خدمت میں تلاوت فرمایا اور یہ دوسرا حوالہ مختصر طور پر میں نے آپ کی خدمت میں اس قلیل سے وقت کو مد رزر رکھتے ہوئے تلاوت کیا ہے اور اب میں ان ساری آیات پر تو کچھ کہنے سے رہا کیا معلوم کہ جیون کے لنہات اور کتنے ہیں اگر میں ایک صدی بھی مزید جیوں بلکہ یہ سبی کے ہی زیادہ تو کتابِ مقدس کی انطلاوت شدہ آیات کی تفصیر اور تشریح پھر بھی بہت زیادہ وقت مانگے گی تاہم چونکہ یہ محدود سا وقت ہے اس محدود سے وقت میں میں صرف تین نقاط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ میں سے وہ جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے جب سے وہ سنبھالی مسیح کی ولادت اور مسیح کی قیامت یعنی اس کے جیب اٹھنے کے تعلق سے جتنے برس آپ کی زندگی کے بیٹھ چکے ہیں اتنے برسوں میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اس لیے میں آج اس سٹوری کو ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن اس تعلق سے ایسی باتیں جو جب سے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا گیا اٹھتے بیٹھتے سوچتا رہا اور خداون سے مانتا رہا کہ خداون تو مجھے بتا کہ آج مجھے کیا کہنا ہے اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں جو سب سے پہلا نقطہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یوسف ارمتیہ کا یوسف ارمتیہ کا رہنے والا تھا ارمتیہ ایک مقام کا نام ہے لیکن خود یوسف جو یہودی صدر عدالت یا مجلس بھی جس کو سر ہیٹرن بھی کہا جاتا تھا اس کا ایک اہم ترین رکم تھا یوسف ارمتیہ کی بات کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا اس حوالے میں جو درابط کیا گیا اس کا نام مدرج نہیں ہے لیکن وہ بھی شرعہ کا عالم تھا اور یوسف ارمتیہ اور وہ شخص سیکرٹ بلیورز تھے اس کا نام یار ہے شاباش نیکوڈیمس یوسف ارمتیہ اور نیکوڈیمس یہ دو اشخاص ایسے ہیں کہ مسیح کی پیرمی میں انہوں نے اپنے جیون سے کیا کچھ کیا ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملنی ہاں جب نیکوڈیمس کنورٹ ہوا مسیح کے پاس آیا وہ والی داستان ہمیں بلتی ہے لیکن اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہمیں یہ تفاصیل نہیں ملنی لیکن اب وہ وقت آگے جب وہ اپنا آپ ظاہر کرے نیکوڈیمس بھی لیکن یہاں ارمتیہ کے یوسف کی مات ہو رہی ہے اور جب یوسف کو یہ معلوم ہوا کہ میرا مالک میرا آقا مسلوم ہو گیا تو پھر اس یوسف نے چاہا کہ اگر جیون میں رہتے ہوئے میں اپنے محبوب مسیحہ کی سلیم پر چکائے گئے دان کا کرز نہیں چکا پایا اب میں جاتا ہوں تاکہ کچھ کر دکھاؤں گا اور تین ساڑھے تین سال یسو مسیح کی سیمنری میں بایدہ وہ اس کی کوئی سیمنری نہیں تھی نہ اس کا نام تھا باب میں اس سے حوالہ نہیں پوچھئے گا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے تین ساڑھے تین سال مسیح کی قربت اور اس کی نزدی کی میں لہنے والے اب گل ہو گئے سکرین سے دسپیر لیکن یہ جو دو سیکرت بلیورز تھے ایماندار تھے چھپے ہوئے ایماندار نہ معلوم انہوں نے کیوں مسیح کا اعلانیہ طور پر کنفس نہیں کیا مجھے معلوم نہیں میرے کئی ایسے رفقہ ہیں جو دوسرے ادیان سے ہیں اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جہاں ہیں وہ اپنی فیملیز میں ہیں لیکن مسیح کے نام کا دام بھرتے ہیں اس کا نام جبتے ہیں اور جہاں کہیں مسیح کی بات آتی ہے وہ سرے فرس تو ہوتے ہیں اگرچہ انہوں نے اعلانیہ اقرار نہیں کیا لیکن جہاں کہیں وہ ہیں خدا بھر جیسے چاہتا ہے ان کو اپنے جناب کے لیے اس نام کرتا ہے اور ایسے ہی یہ دو اشخاص ہیں جب سامنے والے جو ان کے ساپ کے یسو کے وہ وہاں ساپ چھوڑ گئے مسیحہ صلیق پر لٹکے ہوئے ہیں کتنے دھنٹے ہو گئے ہیں چھے دھنٹے ہو گئے ہیں اور بھائی روے خالتِ دائیناب میں ارزو سما کو بھی چھے دن میں بنا رہے ہیں چھے دن میں اس نے ارزو سما کو بنا رہے ہیں اور ساتھنے دن اس نے آرام کیا مسیح چھے دھنٹے صلیق پر مصطوب ہوا اور اس کے بعد آپ کو وقت پورا ہو دیا تھا یعنی انہوں نے انسان مجھ پاپی اور تجھ پاپی کے لئے اس نے اپنی جان کا جو نظرانہ دینا تھا اب وہ دے چکا تاریخ بتاتی ہے کہ جو سلیق پر لٹکائے جاتے تھے دو دیم لگتے تھے ان کی موت کو واقعہ ہونے کے لئے دو دیم وہ سلیق پر بلیدان رہتے تھے ارجا کرتے تھے وہ مرتے تھے لیکن خداونی یہ سو مسیح چھے دن کے سلیق پر مصطوب ہوتے ہیں اور فرائنے کو آپ نے ان تمام کلمات کی بابت سنا جب مسیح نے کہا اے باب نے اپنی روح تیرے حقوں میں سلوکتا ہوں بشری ذات انسانی ذات الہی ذات کے سفرد ہو جاتی ہے جہاں سے وہ آیا وہاں واپس اور اب یہاں جو ہمیں حقیقت نظر آتی ہے وہ یہ کہ یوسف ارمتیہ جاتا ہے اور جا کر پلاتوس سے خدا یسو مسیح کی لاش طلب کرتا ہے کہ مجھے دو کہ میں اس کو دفن کر اور بائیرہ میں یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ پلاتوس کے پاس جا کر لاش کو مانا نو یہ آسان نہیں تھا یہ اپنی جان کو جوکوں میں ڈالنے کے برابر تھا جب پلاتوس کے پاس وہ پوچھتا ہے تو ان مذکورہ آیات آپ کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے کہ پلاتوس نے تاجوں کیا وہ حیران ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ ابھی تو چھے گھنٹے ہوئے ہیں فارٹی ایٹھ اٹھالیس گھنٹے نہیں ہوئے ہیں چھے گھنٹے اور تم لاش ماننے کے لیے آگئے ہو پلاتوس انتہائی پریشان ہوا کہ یہ چھے گھنٹے کے بعد ہی کیوں آگئے چنانچہ پلاتوس نے ایک سوبدار سے کہا کہ کیا بات ہے بھائی کیا ایسے ہی ہے کہ وہ مر گئے کتنی دیر ہو گئی ہے اس کو مرے ہوئے کتنی دیر ہو گئی اور پھر لگتا ہے کہ وہ سوبدار گیا ہوگا اور اغلب ہے کہ یہی سوبدار ہوا ہو جس نے خدا یسو مسیح کے پہلو میں کھالا بار کے دیکھا ہو کہ واقعی وہ مر گیا کہ نہیں اور پھر جا کر بتاتا ہے پلاتوس کو کہ جی وہ مر چکا ہے وہ مر چکا جب اس نے یہ بتایا کہ وہ مر چکا ہے تو پھر اس نے خدا یسو مسیح کی لاش کو پلاتوس عربتیہ کے یوسف کے سپند کیا کہ لے جا اور اس کی تنفیر کر کیا وجہ کیا کہ پلاتوس پریشور تھا اور وہ سوچتا تھا کہ وہ مر جائے تو پھر اس کو سلیم سے پتارا جائے کیا سبب تھا کہ پلاتوس یہ سوچتا تھا کہ جب تک وہ ٹائم ہیرین پورا نہ ہو اس کو وہاں ہیرین دینا ہے لیکن سبدار نے جب آ کر کہا کہ حضور وہ تو مر چکا ہے اس کی حالیاں توری نہیں گئیں کیونکہ نبوبتوں کی تکمیر بیتوں تو نہیں تھی اہل کہ جی وہ مر چکا ہے تو پھر یوسف کو اجازت دی کہ اس کو تو لے جا اور دکھل کر عزیزوں یسو مسیح جب زندہ تھا اور ایمن زغمو سے چور سلیم تمری پر دکھ میں اور کرم میں مقتبا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا فیزیکل اور اس سامنے پیلاتوس کو پھر بھی خطرہ تھا کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو اس کو اتار لیا جائے تو کہیں پھر سے مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے پھر سے پورے لوگوں کو وہ اپنے پیچھے نہ دا دے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک یہ مرے نہیں اس وقت تک اس کو ادھر سلیم پر رہنے دے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیلاتوس کو خطرہ تھا تو زندہ یسو سے خطرہ تھا مردہ یسو سے کوئی خطرہ نہیں امین امین پیلاتوس کو اگر کوئی خطرہ تھا تو زندہ مسیح سے خطرہ تھا مردہ یسو سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو پھر وہ کچھ کرے گا جب وہ مر چکا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا عزیز آج ہم اس یاد کو مناتے ہیں کہ لیکن دیگر اگیان کے بانیان کی طرف وہ مرا تو دربور ہی نہیں رہا بلکہ وہ قبر اور موت پر فتح پا کر اپنے موہ کے قوم اور نبیوں کی نبودوں کے مطاقت تیسرے دن جی اٹھا اور اس لیے اس کائنات میں وہی واحد ہے جس نے یہ کہ میں مر گیا تھا زندہ ہوا ہوں اور عبدالعباد زندہ رہو کون ہے موکان جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو کہ میں مر گیا تھا زندہ ہوا ہوں اور عبدالعباد زندہ رہو عزیزوں اگر عبلیس کو خطر تو زندہ مسیح سے خطرہ ہے مردہ مسیح سے کوئی خطرہ نہیں بہت سارے چرچیز ایسے ہیں چرچ ویڈنگز کی بات کرتا جہاں پر مردہ یسو ہے اور وہ مختلف مسال جات اور مختلف چیزوں سے مردہ یسو بنائے گئے اور کھڑے کیے گئے جو کچھ نہیں کر سکتے ایسے اگر باہر بھی ہوں تو اپنے اُطُق بُطر بھی ویٹھ بھی نہیں ساف کر سکھ لے کیونکہ وہ مردہ یسو ہے لیکن جس یسو کی آج میں اور آپ زندہ ہونے کی یادداری اور خوشی منا رہے وہ زندہ یسو ہے اور جو زندہ یسو ہے اس کی جو مسیح کی کلیسیہ ہے وہ بھی زندہ ہوگی مردہ نہیں ہوگی بائیبل میں یسو کو کلیسیہ کا سر کہا اور ہم جو مسیحی مومنین ہیں ہمیں مسیح کا بدن کہا اور یقی ایک دوسرے سامن کر جیسے بھائی نے کہا ہم عضو ہیں اس کے بدن ہم مسیح کا بدن ہیں اور یسو سر ہے اور اب جو نکھتا ہے وہ یہ کہ سر تو زندہ ہے اور بدن بدن اگر سر زندہ ہے تو پھر بدن یقی کلیسیہ کو بھی زندہ ہونے کی ضرور ہے اگر بدن زندہ ہے اور کلیسیہ ہوتا ہے اے کوئی گل بن بھی نظر آمدی نہیں اس لیے کہ آپ نے کبھی نہیں دکھا ہوگا کہ کوئی بندہ مر گیا ہو اس علاش کو آپ نے کفر میں ڈال لیا ہو اور اس کے بعد اس کا سر زندہ ہو اور باقی بدن مردہ ہو کبھی نہیں دیکھا ہو گا کہ سر زندہ ہو اور بدن مردہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے زندہ یسو وہ ہے جو آج اس بات کو مدے نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور کہیں میں جو مسیح کا عز ہوں کہیں میں خالجت نہیں ہو یا سکتے نہیں گیا کی گرے کہیں میں مر تو نہیں گیا ہوں کیونکہ جو زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ ہونے کا ثبوت دیتے شاید برس کچھ برس پہلے میں نے کسی سکیت سے یہ کہا کہ ایک خاتون نے مجھے کہا جب میری ماں بستر مرد پر زندگی اور موت کی کشم کشم مبدلہ اس نے کہا کہ ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں اور ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں آپ کی کتاب کے مطابق عیسی المسی وہ ہے جنہوں نے بیماروں کچھ گائی مکشی اور کوڑیوں کے کوڑ پاک اور ساتھ کیے لیکن ایک کتاب ہمارے پاس بھی ہے اور اس کتاب میں لکھا ہے وہ عرش عظیم سے اس دھردی پر آیا گناہدار انسان کے لیے اپنی جان دی مر گیا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جیو تھا اور جو موجزات ہزاروں سال پہلے وہ اس دھردی کے سینہ پر کرتا تھا چونکہ مشی زندہ ہے اس لیے آج بھی سیب وہی موجزات کرتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے اس مردہ یسو نہیں زندہ یسو کے نام سے اپنی ماں کے لیے دعا کی ویدن فائیب تو سیبن منٹس وہ چھوئی گئی اور اٹھ کر باورچی خانہ میں میری بھاگیوں اور میری بہنوں کے ساتھ مل پر کام کرنا شروع ہوئے زندہ مسید آج بھی زندہ انہیں کا ثبوت دیکھا اور وہ ثبوت موجزات نشانات اور عجیب کامور کی ذریعہ سے دیکھا یہ باتیں اجتباعی طور پر ہم سب کے لیے بھی ہیں لیکن ہم میں سے ایک ایک کے لیے انفرادی طور پر اور خداون سے کہنے کی ضرورت ہے دل میں خداون میرے لیے آج تو کیا کہہ رہا کہیں ہل جد تو ہے لیکن روحانی طور تے میری جان خداون چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ کر دکھانے والے روح یہ بہت اہم طریق بہت عبلیس کو مردہ یسوس سے کوئی خطرہ نہیں عبلیس کو مردہ کلیسیہ سے کوئی خطرہ نہیں عبلیس کو پیٹر مسیحی ایمان دار سے کوئی خطرہ نہیں اگر اس کو خطرہ ہے تو زندہ مسیح زندہ کلیسیہ اور زندہ ایمان داروں سے خطرہ بشرت دیکھے ہوں تو دین بات ہے کہ پیلاکس سوچو بچار میں پڑ گئے کہ وہ کہیں زندہ نہ اتار لی یاد رہے اچھا ہے کہ وہ مرے اور اس کے بعد اس کو سلید پر سے اتارا جائے چھے گھنٹے کے بعد موت واقع ہو رہا یہ اس کی ندا میں غیر معمودی پاک دوسری بات یہاں پر ایک خاتون کا ذکر ہے نام کیا بات اہاں جنہیں اکھی بیٹھے سننا جدو حوالہ پڑے گیا سی پڑے گیا سی انہوں پتا ہے کہ کڑی خاتون سی تے جے کدی اتھے ہو دیا ہو یا بھی جے کدی اتھے نہیں اسی سا تے پھر سنو کی پتا کڑی کھ تو ہمیں یہاں پر ہوتے ہوئے ذہنی اور قلبی طور پر روحانی طور پر خیالات کے اعتبار سے بھی یہاں ہونا چاہیے یسو کو نیرا بھٹ نہیں چاہیے وہ چاہتا ہے ہم پھلی اس کے حضور ہوں تاکہ وہ ہم سے ہم کلام ہو مریم مگدلی یہ مگدلہ کی رہنے مادی تھی یہ وہ خاتون تھی جس کی بابوک ہم نے سنہ اور پڑھا اس خاتون سے سات بد روح کو نکھا اور جب مریم مگدلینی یہ سبتی ہے کہ یسو مسیح مر گیا اس کو سلیب پر کروان کر دیا گیا بلیگان کر دیا گیا اور ایم یہ ہو تک کہ اب اس کی لاش کو وہاں سے اتا کر ایک قبر میں رکھ دیا گیا یوہر نکی نچی اور اس کے بیس بات میں لکھا ہے کہ مریم مگدلینی قبر کے بار کھڑی رو رہے کیا نظر تھا کہ وہ رو نہیں میں سوچ تھا کہ شاید مریم مگدلینی کے ذہر میں یہ بات تھی کہ وہ یسو جس نے مجھے شفاہ بھی اور میری آزابی کے لئے کام کیا وہ یسو جس نے مجھے بدروہ سے آزاب کیا اب وہ یسو مار چکا ہے اور وہ گھبر کے اندر ہے اور اب مرے اینہ ہوئے کہ ساتھ بدروہ ساتھ اپنے بردیاں ہوت لائے کہ میرا کہ کبھاڑا ہو در اب کیا ہو گا وہ یسو جس نے مجھے شفاہ دی رہائی مکشی ہے وہ تو مر گیا وہ دکھر ہو گیا اب کیا بنے گا بعض اوقات آپ نے نہیں سنا ہو گا لیکن میں سنتا ہوں کہ عبادات میں لوگ دعا کرتے ہیں اے خدا ون تو میری بے اور اصل میں وہ دعا ہی اس وقت کر رہے ہوتے ہیں دعا میں میری بے اعتقادی کا چاہرہ کر ایک لہٰہ سے وہ دعا ہی بے اعتقادی میں کر رہے ہوتے ہیں اور جو دعا بے اعتقادی سے ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ ایمان سے جو مانا جائے وہ ہی وہ ہوتا یہ خدا کے قلام کا فیصل ہوتا اور اب مریم مدلینی سوچ رہے ہی کہ آپ دیرا کیا بنے گا اور شاید ہم میں سے بھی کئی ایسے ہو جو سوچ رہے ہو مستقبل کے خواب dreams visions امید وابستہ ہیں ہماری زمدگی سے اور ہم سوچتے ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا میرے حالات کا کیا ہوگا میری ازدواجی زمدگی کا کیا ہوگا میرے خانشان کا کیا ہوگا میرے بیدی بچوں کا کیا ہوگا میرے بزنس کا کیا ہوگا میرے ڈاکومنٹس کا کیا ہوگا ہم سوچتے ہیں کہ نامعلوم اب کیا ہوگا لیکن ایک عام ترین بات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ جب مریم قبر کے باہر کھڑی رو رہی تھی میں روح میں نحسوس کرتا ہوں کہ وہ قبر کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور پیچھے اور پیچھے کوئی آتا ہے جو اس کے کندے پر لگتا ہے ہاتھ رکھ کر کہتا ہے مریم میں زندہ ہوں شاباش کسی نے پیچھے سے آ کر لگتا ہے کہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا مریم تو کیونکہ اس کا واقع ہے تو انہوں کی درے آن دی لو نہیں جتھے کی درے دو یا تین میرے نا بچ ہو ان کے نا میں اپری ہو باب جانے کی ضرورت نہیں میرا بھائی ایک مقدس مقام پر دوسرے موقع میں جانا چاہتا تھا اور اس نے کہا میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں سیارت وہ گیا لیکن جانے سے پہلے میں کہا اس وقت میں مسیح ہوں اور میں نے کہا آپ جائیے لیکن واپس آ کر مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ نے کیا کیا مہار پر دیکھا اور جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا کیا بے کہتا ہے سنگ مرمر کے فرش اور اتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے اور خاص کر جس گبر تو میں سجدہ کرنے گیا تھا وہ اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر فلا 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 کے سام کے موتی او بڑی رونک وہاں پر نظر آئی ہے وہ یہ بتا اور پھر میں نے اس کو کہا آپ میری بھی سو کہ فریز دلان خالل اللہ کہ میرا یسو آج کسی قبر کے اندر نہیں جہاں پر جا کر میں مہا رگڑو اور بابس رہا ہوں تو مجھے یہی پتہ چلے کہ وہاں بس قبر کی اور سنگ مل بر کی تھی اور یہ تھا اور وہ تھا ہم سرزمین اسرائیل میں جاتے ہیں لیکن یسو کی قبر پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہم وہاں جاتے ہیں لیکن یہ دیکھنے کے لیے یہ وہ مقام جوا میرا مال کی یسو تھا اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ تضبوط ہوتا ہے اس کی تضبوط ہم ہم اس کی قبر پر سجدہ کرنے کے لیے نہیں جاتے بلکہ صرف اور زیادہ اپنے ایمان کی تقییت کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح وہ کھنسی جگہ وہ کھنسی جگہ اور تیسرا اور آخری آئیت یسو مسکی کی قبر قبر کے آگے ایک بھاری پتھر رکھ لیں اس لیے ایک کوئی ہے کہ کوئی اس پتھر کو ہونا بھی نہ پائے تندو کے حساب سے اس کا مور ہوگی اور دوسری بات یہ کہ اس نے شاہی مور یعنی سیر بھی اس پتھر پر کی کہ کوئی اور اس سیر اس مور کو توڑ نہ آئے اور اس قبر کے بعد اس نے سیکیورٹی گارڈز بھی برکھائے کہ کوئی یسو کی لاش کو چورا نہ دے اور کل اس کے شاگرد کہے کہ وہ زندہ ہوتے اس نے اپنی طرف سے پورا انتظام کیا کہ کسی بھی طرح سے یسو اس قبر نکل اور وقت حاتم نے اس پتھر کو بھی اور پہرے دارو کو بھی وہاں پر رکھا لیکن یہ پتھر اور یہ پہرے دارو اور وہ شاہی سیر خدا یسو بسی کو مردوں میں سے جی اٹھ رہے اور بہر آنے میں کوئی چیز روک نہیں پائی اور اگر ہم یہ سوچیں کہ خواتین گئی تھی قبر پر اور پتھر کو لڑکا ہوا یعنی ہٹا ہوا پایا تو یہ پتھر اس لیے نہیں تھا ہٹا ہوا لڑکا ہوا کہ یسو کے باہر آنے میں آسانی ہو جائے نہ میرا یسو وہ ہے جو زندہ ہونے کے بعد بند دروازوں سے بھی داخل ہو جاتا اور ابھی یہ جو پتھر ہٹا ہوا تھا یہ یسو کے باہر آنے کے لیے نہیں ہٹا ہوا بلکہ یہ ان خواتین اور شاگردوں کے اندر جا پر دیکھنے کے لیے پتھر رکھا یسو کو پتھر روپ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خود زمین اور آسمان کا اختیار رکھا تھا لیکن جو جن کے پاس اختیار نہیں تھا ان کے لیے یہ پتھر رکابت کا سبب تھا اور آج دفاع کے لیے کسی دفاع کی ضرورت نہیں تھی کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یسو بزا خود صاحب اختیار انہیں کے اعتمار سے بھی اور ویسے بھی وہ اس لائق تھا کہ وہ اپنا دفاع کو کر سکے آپ جانتے ہوگے مہا بھارت میں بھی اور سرزمین پاکستان میں بھی بہت سر لوگ ہیں جو اپنے معبودوں کا دفاع خود کرتے اگر آپ ان کے اگیسٹ کچھ کہیں تو ایک سپیشل قانون بنا ہوا ہے لنکی تلوار کی طرح سرزمین پاکستان میں جنلٹ رہا ہو اور بہارت میں بے شمار اہل ایمان کے خانداروں اور ان کے دھروں کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیں اور یہی بات پادر ساتھ کھوڑی پہلے بتا بھی رہے ہر ممکن طریقے سے ایسا ہوتا رہا اور ہوتا ہے اور آج میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے مالک اور اپنے خدا ون یسو مسیح کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا دفاع کرنا خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے امین لائن شیر شیر دفاع بھی لوڑے دیئے دسو نہیں اس کو دفاع کی کوئی ضرورت نہیں بس پنجرہ کھلے باہر آئے آپ کو اس کے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا دفاع اپنی پروٹیکشن کہنا خب جائتا ہے and who is جیسوس ریس یہود دادا شیر ببر امین اس کو اس کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں کی نہ تو سلیل پر کی لے اس کو باند پائی نہ قبر پر یہ بھائی پتر جو رکھا گیا وہ اس کو روک پایا اور نہ ہی آج اس کو میری اور آپ کی اس پروٹیکشن کی ضرورت ہے کیونکہ وہ زندہ ہوا ہے اور وہ اپنی پروٹیکشن اپنا تہام خود کرنا جانتا ہے اور وہ کرتا بھی اور یہی ایک صداقت ہم ہم کلاب خدا میں دیکھتے ہیں کہ دوسروں میں اور ہم میں اور ہمارے ایمان کے بانی اور قابل کرنے والے میں فرق یہ ہی ہے کہ ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ وہ زور آور بھی ہے اور وہ زندہ بھی ہے جو مردہ ہے ان کی پروٹیکشن جنہی مرضی کر دے پھرو لیکن جو زندہ ہے اس کی پروٹیکشن کی کسی درہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہے اور وہ اپنا دفعہ کرنا جانتا ہے اور وہ ثابت کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں میرا اور آپ کا نجار دھندہ خدا ہم یس مسی وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا اس کی قبر حالی ہے صریح حالی اور وہ آج اپنے مقرسوں کے دنوں میں اپنے لوگوں کے پیچ میں موجود ہوتا ہے بشرتے کے اس کو موجود ہونے کے لیے موقع فرام کیا جائے خدا کو زندہ کلیسیہ اور زندہ ایمان دار مومنین کی ضرورت ہے مردوں کی ضرورت نہیں بس آسیہ پر مردہ مسیح اس کو زندہ مسیح کی ضرورت ہے جو کچھ کر دکھا گوائی دیں کہ میرا یسو زندہ ہے نمبر دو ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بے اعتقادی کی دعا نہیں کرنا یسو زندہ ہے اور اس زندہ کے پاس آنے کے لیے ہمیں دلیری حاصل ہے اور دلیری سے اس کے حضور آ کر اس کے نام سے ہم مان سکتے ہیں یا نازم ہیں اور پھر یہ کہ یسو کو کسی طرح کے کوئی دفاع کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا دفاع کرنا خود جانتا ہے اس لیے نازم ہے کہ ہم ایمان پر کھڑے ہو کر ان قلال مقدس کی حقائق کو اور اہم ترین باتوں کو اپنے جیون میں اہم درجہ دیں تا کہ خدا وں کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے زائر ہو اور ہم روٹین کے مطابق بڑا دن اور چھوٹا دیں عید قیامت المسیح اور عید ونادت روٹین اور رسمی طور پر مدانے مانے نہ بلکہ دل سے اور روح سے اور سچائی سے کیونکہ میرا اور آپ کا خدا من مجھ سے اور آپ سے یہی کچھا ہے خدا کرے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہو کر آگے بڑھتے چلے جائے اور اپنے جیون سے اپنے خدا من کے بہنے آپ میری کرنے جیون سچائے دیخیان دل مجھ آپ اور اپ کرنے سچائے بہتر 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 چاہے سچائے پہ ہور مو 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 موسیقی